ہلو اسلام علیکم کو ایوریون نمستے سریعہ کار ویلکم بیک تو اپنا ریاکشن میں ہوں دانیال احمد میں ہوں ساجد محمود اور میں ہوں علی رضا سامد آج ہم جس ویڈیو پر ریکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جب انٹرسٹنگ کا نام لیتے ہیں تو وہ ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ ریلوے پہ ہوگی بلکل تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا فرسٹ لائف لائن ایکسپریس ٹرین رن بائی ایکسپریس کی جسے چلاتا ہے ریلوے اور یہ چلتا فرتا ایک اسپتال ہے جیون ریکھا ایکسپریس جی ہاں جیسا نام ٹھیک ویسا ہی کام ہے پٹریوں پر دوڑنے والے اس انوخی اسپتال کا جیون ریکھا ایکسپریس دنیا کی بھی ایسی پہلی ہسپٹل ٹرین ہے جو دیش کے ان گرامین اور دور دراز علاقوں کے لوگوں کو چکت سا سیوہ اپلپت کراتی ہے جہاں اسپتال تو دور جہاں علاج کے لیے معمولی سادھن تک نہیں ہے سوویدھاؤں کی بات کریں تو پٹریوں پر دوڑنے والی اس جیون ریکھا ایکسپریس میں بڑے بڑے پرائیویٹ اور سرکاری اسپتالوں کی اتیادھنک سوویدھائیں بھی مات خوا جائیں علاج کی الٹرا مورڈن سوویدھاؤں سیلیسی ہاسپٹل آن ویلز پچھلے پچیس سالوں سے لوگوں کی سیوہ میں جھٹی ہے یہ اسٹرلائزنگ ایریا ہے جہاں پر جو انٹرومنٹ بغیرے ہیں ان کو اسٹرلائز کیا جاتا ہے یعنی کی صاف صفائی اور ہائیجین کا پورا دھیان اس ٹرین کے اندر رکھا جاتا ہے یہ چلتا پھر تا اسپتال کیسے کام کرتا ہے ہم آپ کو آپریشن ٹھیٹر کے اندر لے چلتے ہیں یہ آپریشن ٹھیٹر کا دروازہ ہے جو ابھی یہاں پر کھلا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپریشن کے بیڈ ہے یہ جو مشینیں لگی ہوئی ہیں اس کے بارے میں ہم جانکاری لیتے ہیں یہ کون سی مشینیں لگی ہیں اور اس میں کون کون سا آپریشن ہوتا ہے وہ آپ بتائیں اس میں چار ٹائپ کا آپریشن ہوتا ہے پولیو کا ہوتا ہے ایئر سرجری ہوتی آئی سرجری آؤٹ کلیپ لیپ یہ چار سرجری اس لائپ لین کے اندر ہوتی ہے دیش کے دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کو اتیاد ہونے کے علاج کی سوپیدھائیں پہنچانے کے مقصد سے 16 جولائی 1991 کو جیون ریکھا ایکسپریس کے شروعات ہوئی تھی یہ ٹرین ایمپیکٹ انڈیا فاؤنڈیشن بھارتیہ ریلوے اور سواست منترالے کے ساتھ مل کر چلائی جاتی ہے پانچ ڈبوں والی یہ ہسپیٹل ٹرین دیش ہی نہیں بلکہ دنیا کی ایسی ایک ماتر ٹرین ہے جس میں دن رات ستر سے زیادہ ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کی ٹیم کام کرتی ہے اور وہ بھی بینا ایک روپے لیے یہ ٹرین ایک جگہ پر ایک بار میں قریب مہینے بھر رکتی ہے اور اس علاقے کے لوگوں کو مفت میں علاج کی صوبیتہ دیتی ہے اس کے علاوہ کسی پراکرتے کا آپدہ کی ستھی میں بھی یہ ٹرین لوگوں کی مدد کے لیے جاتی ہے ہم لوگ یہاں پہ کلیفٹ لپ پیشنس کا علاج کرتے ہیں کلیفٹ لپ مطلب جن کے ہوت کٹے ہوئے رہتے ہیں ہم اپنے ہاسپٹل میں کرتے ہیں تو ہم اٹھ دے ایج آف فور مانس ٹو سکس مانس میں کر لیتے ہیں پہ یہاں پہ جب ہم ریموٹ ایریاز میں آتے ہیں تو ہم نے ریالائز کیا ہے کہ بہت سارے ایسے پیشنس ہیں جو بڑی ایج تک آپریٹ ہوتے نہیں ہیں جب ہم نے پچیس سال کے لوگوں پہ بھی آپریٹ کیا ہے پچاس سال کے ایک جنٹلمن کو بھی ایک بار ہم نے آپریٹ کیا ہے گریٹ یہ ہے کہ اس جنٹلمن نے ایج آف سرجری ہمیں یہ بھی کہا کہ اب میں شادی کروں گا تو جب ایسی چیزیں ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹرین بہت اچھا کام کر رہا ہے سولہ جولائی کو جب اس اسپطال ٹرین کی پچیس سال پورے ہوئے تو اس موقع پر اس ٹرین سے جڑے لوگوں نے کیک کاٹ کر جشن منایا ان کا سپنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی ٹرین ہر راجی میں ہوں we hope that there will be a train in every state this is our dream Maharashtra seems to be the first hospital on wheels میں ابھی پانچ کوچھ ہیں اور دو کوچھ اور جوڑنے کی یوجنہ ہے جب ہم نے یہ ٹرین شروع کری تھی اس میں کھالی تین کوچھتے اور ہماری جو جو ایکٹیوٹیز تھی وڑی لمیٹیت تھی over the years ہم نے اس میں پردی کری ایک تو جیسے دنٹل attention کی and also epilepsy کی اور ابھی کینسر کے بارے میں اور continuing medical education اس کے بارے میں ودی کرنے کی یوجنہ ہے پانچ ڈبے والیس Lifeline Express کے اندر medical store ہے اتیادھنک ICU ہے پہلا کوچھ پاور کوچھ ہے جہاں بجلی کی back up کی ویوستہ ہے دوسرا کوچ sterilization کوچھ ہے جہاں سرجری کی اپکرانوں کی ساف صفائی کی جاتی ہے اس ٹرین کی تیسرے کوچھ میں recovery area micro center اور operation theater ہے چوتھے کوچھ میں recovery beds ہیں اور پانچھوے ڈبے میں دوسرا operation theater ہے ویڈیو ہی ختم یار واقعی حران حران یہ سیڈیو پہ وہ تعلیہ بنتی ہے میں مجھے تو یقین ہے یار پھر کیسے علی رضا بھائی یہ کیسے پھر وہ جاتی ہو مینج کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسیکلی جن علاقوں میں جو ہے وہ hospital کی سہولت موجود نہیں یا جو دور دراز علاقے ہیں جو مطلب جن کی جو ہے نا وہ پہنچ بھی نہیں سکتے اپنے علاج کروانے کے لیے کسی سیٹیز میں ان علاقوں میں دور دراز جو علاقے ہیں ان میں مطلب operation کی سہولت موجود نہیں hospital ہوں گے چھوٹے بڑے اس طرح کے یا تو پھر کوئی train آدھسہ ہو جاتا تو پھر میں وہی بات کر رہا تھا کہ جہاں پہ یا تو لوگ پہنچ نہیں سکتے یا پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی tragedies ہو جائیں کوئی incidents ہو جائیں اور وہاں پہ پہنچنے سے پہلے یعنی کہ مریضوں کو لجانے سے پہلے hospital خود وہاں تک پہنچ گیا تو یہ بہت زبردہ چیز ہے اور بہت جدید ترین دنیا میں یہ صرف ایک ہی ہے اس سے پتہ ہے death rate جو مطلب ادھر ہوتے ہیں ایٹ ایٹ ایم وہ ادھر پہنچ جاتی ہے ٹرین یار بڑے اکمال ایک چیز پہ حران رضا بھئی اس میں جو equipment آئے ہیں وہ جب ریل چلتی ہے تو وہ کافی زیادہ وہ جمپ جمپ بھی نہیں لگتے ریل پہ جمپ بھی نہیں لگتے ریل پہ جو جو جب فلیٹ ہوتی ہیں نہیں نہیں ادھر وہ والا سین نہیں ہے اب دیکھ اچھا سب سے ایک بڑا سوال تو یہ ہے کہ یہ کس طرح مینج کرتے ہوں گے مطلب ایک علاقے میں مہینہ کھڑے رہتے ہوں گے میرا خیال ہے کہ جہاں پہ کچھ casualties وغیرہ کا چانس ہوتا ہے یا جہاں پہ حادثہ ہوتا ہے یہ ٹرین وہاں پہ جاتی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ جو دور دراز علاقے ہیں ادھر کیمپو غیرہ لگاتے ہوں گے جیسے آئی کیمپ لگتے ہیں مطلب کسی جگہ پہ کوئی چیز ہے کچھ دنوں کے لئے وہاں پہ یہ اس دن سے اس دن تک یہاں پہ رہ گی اور لوگ اپنے علاج کروا سکتے اور جو سب سے بہترین بات انہوں نے رکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ surgeries کر رہے ہیں اور surgeries بھی بہت جو ہے نا وہ نازک surgeries جیسے ہوت کٹے ہو گئے یا مطلب ایک چیرہ کسی کا جو خراب خدا نہ خواستہ ہو تو یہ بہت ہی لگ جائے پیداشی طور پر بھی ہوتا ہے کہ ہاں پولیوں کا بھی تو باقی یہ ہے کہ جب وہ چیزیں بسکلی یہ تو ہوتی تو ہے initial age میں ٹھیک کرنے والی لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پچاس سال تک عمر بیم بھی کیے ہیں وہ زبردست ہے جو ہے نا ڈاکٹر کافی آگے ریسرچ بہت کر رہے ہیں آئے دن نہیں نہیں ریسرچ کر کے وہ چیزیں میڈیکل سائنس جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے اور یہ میڈیکل سائنس کی ترقی کموں بولتا یہ ملک ہے جہاں پر یہ ٹرین ہے بسکلی یہ دنیا کے واحد ممالک بھی تو ہمارے ہی ہیں جو پسماندہ ہیں جیسے جنوبی ایشیا کے ممالک پاکستان انڈیا سیرلنکا جن میں جو ہے میڈیکل کی فیسلٹیز اس طرح سے آویلیبل نہیں ہے جیسے مورٹن کنٹریز میں تو یہ اینی ملکوں میں یہ بن سکتے ہیں وہاں پہ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی دہلیز پر ویڈ کی جاتی ہیں لیکن پھر بھی یار دیکھیں کیونکہ آپ بیلپڈ کنٹری یورپ اور برطانیہ ادھر بھی چلے جائے نا یار پھر بھی کوئی نہ کوئی علاقے ہوں کے ادھر بھی اس طرح کا نظام ہوگا ان کا نظام جو بھی غربت نہیں وہاں پہ غربت اس طرح سے نہیں ہے اکانمی بہت بہتر ہے وہاں کی جو جو گورنمنٹ ہے وہ فسائلیٹیٹ کرتی ہے ہر ملک کی سٹیجز ہوتی سٹیجز یہ نہیں کہ ہر ملک پروفیکٹ نہیں ہوسکتا کیونکہ اگر غریب امیر اور لوہر میڈل یہ چیزیں نہ ہو تو بھئی ملک غریب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی کوئی علاج کی سہولتے مجھے سر نہ ہو غریب کے پاس پیسے کم ہو گئے مل جاتی ہیں ہمیں تو لینی پڑھ دی ہیں بلکہ چھینی پڑھ دی ہیں بلکل تو ان کو پیدا ہوتے ہی ان کے حقوق ملنے شروع ہو جاتے ہیں لہذا ان کو اپنے کنٹری ساتھ کمپیر نہیں کر سکتے لیکن یہ جو کام انڈیا میں ہوا ہے نا زبردست دیکھا جائے تو جو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے تالیہ بجھ دی ہی کام 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 کرتے ہیں کام کرتے انڈیا میں کام زیادہ ہے انڈیا میں ویسی ٹرین کا نظام بڑا زبردست ہے بڑا پرسند کرتے اسی طرح پاکستان میں موبائل آسپیٹل موجود بھیجے ہیں بڑی ٹرک کی صورت میں بڑی گاڑی میں جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے وہ ہر فیسیلٹی جو میڈیکل کی ہے پروائیڈ کر کے تا کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ ان کے گاؤں میں ان کے لوکل ایریاز میں صحت کی سہولتیں مل سکے بلکل بلکل انہوں نے لیا لیکن وہ ہمارے پاس ریل کا نظام اچھا ہے بلکل ان کے نظام ریلوے کا بہت اچھا نظام ہے اور جو ہے لوگ پریفر کرتے ہیں اور اب جو ہے انہوں نے اس ریلوے کو ہسپیٹل بنا دیا ہے وہ گورمنٹ کا ہے اور گورمنٹ کی وہ بہت اچھا لگا ہمیں ویڈیو دیکھ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ری اپنے کمنٹ دیں اور ہمارا چینل چینل سبسکرائب کریں دیکھ ہمیںauto خپ کچھ سو س س ڈیو س م